سامپ اور مور جنت میں دونوں رہا کرتے تھے تو جب شیطان مردود لانتی ہو گیا تو اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور جنت میں کھانے اور پینے اور گھومنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہونے کی وجہ سے اداس رہنے لگے تو پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حووہ کو پیدا کیا اس طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ جنت میں رہنے لگے اللہ نے فرمایا تم جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جنت میں سامپ اور مور بھی رہا کرتے تھے وہ دونوں جنت سے بار آیا اور جایا کرتے تھے اور اس وقت سامپ کے پیر بھی موجود تھے اور سامپ کے موں سے ابرک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ جنت میں خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت تھے ایک دن دونوں جنت سے بار نکلے تو سامنے شیطان آ گیا شیطان نے کہا کہ مجھے بھی جنت کے اندر لے کے چلو تو دونوں نے کہا ہم تجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے تو اس پر شیطان نے ان کو اپنی دوستی دکھائی اور دوستی کا واسطہ دیا تو اس پر سامپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سامپ کی شکل اختیار کر لو اور یہ مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کے اگل دے گا تو فوراں شیطان سامپ بن گیا اور مور نے اس کو نگل لیا اور جنت میں لے جا کے اگل دیا اس طرح شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا تو شیطان نے حضرت آدم اور ہوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں کہا تم نے ابھی تک وہ فل کیوں نہیں کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس پیر سے دور رہنے کا فرمایا ہے اور فل کھانے سے منع کیا گیا ہے ہم کبھی بھی یہ فل نہیں کھائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان مردود حضرت ہوا کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ فل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ بی بی ہوا شیطان کی باتوں میں آ کر وہ درخت کا فل کھانے لگتی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیتی ہیں جیسے ہی فل کھانا تھا تو ان کا لباس اتر گیا اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے کھا لیا اللہ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو اور تکلیف سہتے رہو تو اللہ نے شیطان کو اندر آنے کے بدلے میں مور کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیر منحوس کر دیئے اور ساپ کے بھی پاؤں چھین لیئے اس کے موں سے خوشبو نکال کے زہر بھر دیا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حووہ کو جدہ میں اتارا گیا ساپ اور مور کو اسفہان میں اور مردود ابلیس کو وحسان میں اتارا گیا